جاری ہو چکی ہے بی جے پی نے ہریانہ میں نبھے میں سے سڑ سٹھ انبیدواروں کی لسٹ جاری کر دی ہے لڑوہ سے مکہ منتری نائد سنگھ سے نے بی جے پی کے انبیدوار بنائے گئے ہیں پنچ کلا سے گیانچند بی جے پی کے پرتیشی ہیں امبالا کینٹ سے انیل بچ کو پاٹھی نے پرتیشی بنایا اور امبالا شہر سے حسیم گویل کو بی جے پی نے انبیدوار ہونا ہے جن سے کرشنلال مڈڈا بی جے پی کے پرتیشی ہیں ایسار سے کمل گپتہ بی جے پی کے پرتیشی ہیں نارنو سے کیپٹن آبی مرنیو بی جے پی کے پرتیشی ہیں اور آدم پور سے بھبیا بشنوئی کو بی جے پی نے انبیدوار بنائے دادری سے سنیل ساگمان اس کے ساسا رتیا سے سنیتا دگل بادلی سے اوم پرکاش دھنکٹ جگہ دھری سے کمر پال گرجر بی جے پی کے پرتیشی بنائے گئے ہیں وہیں فارید آبا سے ویپل گویل کو بھی بی جے پی نے اپنا انبیدوار بنائے بلہ گھر سے موچن شرمہ گرگرام سے مکیشی آدو بادشاہ پور سے راو نرویر سنگھ سوہنا سے تیج پال تور تو بی جے پی نے اپنا پرتیشی بنائے اسی خبر پر بات کرنے کے لیے ہم اپنے سمباداتوں سے سمپر کرنے کی کوشش کریں گے لیکن کیا کچھ کا ہریانہ کے پورو مکھی منتری منوارلار کھٹر نے سنی سناو ایک رنیتی کا وشہ ہوتا ہے اور اس میں رنیتی میں تیتھی جو ہے مکھے بھومی کا ادا کرتی ہے کہ کس دن کرنا چاہیے اسی صاحب سے ہم کو یہ لگتا کہ آج کی تاریخ چار تاریخ کو یہ گوشنا کریں گے تاکہ پل کل سے نومینیشن شروع ہو جائے تو اسی صاحب سے اس کی آج کی تیتھی تہکی گئی تھی پرامرش کرنے کے بعد پہلے ایک شوٹ لسٹ جو ہے پردیش کی اور سے آتی ہے پھر بعد میں پارلیمیٹی بورڈ میں بیٹھ کر کے اور لوگ تیہ کرتے ہیں تیہ کرنے کے بعد انتیم سوچی جو ہے اس کو جاری کر دیا جاتا ہے تو بھی ابھی 22 سٹے بچے 23 سٹے جو بچی ہیں اس کا بھی ایک آر دن کے اندر اس کو فائل کر کے دوسری سوچی بھی جاری کر دی جائے گا آپ کو بتا دوں کہ بی جے پی نے اپنے امیدواروں کی سوچی جاری کر دی ہے بی جے پی میں نبی ویدان سبا سیٹ ہیں نبی ویدان سبا سیٹوں میں سے سر سر امیدواروں کی خوشنا بی جے پی نے کر دی اور آج بی جے پی کی آج بی جے پی کی کینڈری چناؤ سمیتی کی بیٹھے کے جو لسٹ جاری کی ہے بی جے پی نے آپ کو بتا دوں کہ لڑوا سے مکھی منتری نائیل سینگ سینی کو ٹکٹ دلا ہے اس کے ساتھ ساتھ کالکہ سے شرمتی شکتی رانی شرما کو بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا امیدوار بنایا ہے وہ فلال میئر بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پنچکولا سے گیانچند گپتہ امبالا کینٹ سے انیل بیج امبالا شہر سے حسیم گویل مولانا سے جو کی انسوچ جاتی کی سیٹ ہے شرمتی سنتوشہ سرون کو امیدوار بنایا گیا ہے ساڑوار آسیب بلون سنگھ کو جگہ داری سے کمرپال گجر کو یمونانگر سے گھنشام داس ارولا کو بیجے پینا امبیدوار بنایا ہے اس کے ساتھ ساتھ رادوار سے شام سنگھ راڑا شاہباد سے سبحاش کلسانہ تھانے سر سے سبحاش صدھا کو اور پہوبا سے سردار کمل جین سنگھ ارجانہ ہمارے سیوگی سنجے شرما نے اس وقت جڑ گئے ہیں ان سے ہم بات کریں گے سنجے کتنا منتر یہاں پر رہا اور ابھی بھی اگر کچھ امیدواروں کے ناموں کو روک لیا گیا ہے کچھ سیٹوں پر ناموں کی گھوشنا نہیں کی گئی ہے تو اس کے پیچھے کا قارن کیا مانوش بی جے پی باؤڑے پھوک پھوک کر کے قدم اٹھا رہی ہے جاتاک ہریانہ کی بات ہے کہ ہریانہ میں جس طرح سے جس طرح کی استطی پر استطیاں کا نرمان ہو رہا ہے پچھے دس سال سے بی جے پی کی سرکار ہے دس سال کی انٹین گورنمنٹسی کا بی جے پی کو سامنا کرنا پڑ سکتا اس چناؤں میں تیز لگاتار تیسری بار سرکار بنانے کے لیے بی جے پی راستہ دیکھ رہی ہے تو کس طریقے سے بی جے پی سب سے بڑی بات ہے کہ پی ترگاہ سے بچے سیوٹے سے بچے اپنے نیتاؤں کی باغاؤں سے بچے وہ سب سے بڑی چنوٹی تھی بی جے پی کے لیے کیونکہ کئی سارے نیتاں کانگریس سے جے جے پی سے بی جے پی میں شامل ہوئے تھے ان کو بھی کش کرنا تھا ان کو بھی ٹکٹ دینا تھا ساتھی ساتھ اپنی پارٹی کے نیتاؤں کو بھی منانا تھا ساتھی ساتھ تیس سارے موجودہ سیٹنگ ودایکوں کے ٹکٹ بھی کاتنے تھے تاکہ کچھ انٹی انکم میں سی کم ہو سکے تو بی جے پی نے وہ بھی کیا اور ہم نے دیکھا کہ اندری جناو سمیتی کی بیٹک کافی پہلے اوچھو کی تھی لیکن بی جے پی نے نام اناؤنس کرنے کے لیے کافی دن لگا ہے کافی سمیہ لگایا اور آج جا کر کے نام اناؤنس کی جبکہ کل سے نامانکن شروع ہونے والے ہیں ہم نے منولال کٹرز نے بھی یہی بات کہی ہے کہ کل سے نامانکن شروع ہونے والا ہے اور بی جے پی نے ایک 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 سیٹ پر کئی کئی بار منتن کیا کہ اندری جناو سمیتی کی بیٹک ہونے کے باوجود بھی کئی بار بی جے ہریانہ کور گروپ کی بیٹکیں ہوئیں آج بھی آج بھی نام اناؤنس کرنے کے پہلے جے پی نٹڈا نے ہریانہ کے سبھی نیتاؤں کو بلایا درمیتر پتان بیپلو دیو سے لے کر کے سبھی نیتاؤں کو بلایا مدولال کٹر کو بلایا سب سے رائے مشورہ لی گئی ایک ایک نامبر چرچہ ہوئی اس کے بعد کہیں جا کر کے پھر لسٹ کی گوشتہ ہوئی لسٹ کو ناؤنس کیا گیا اطول پتابسی کا ہمارے ساتھ موجود ہے اطول سوابک طور پر ہر راجنیتک پارٹی کے اپنی اپنی رنیتی ہوتی لیکن اگر آپ دس سال ستہ میں بنے ہوئے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ چیزوں کو سمحال کر رکھا جائے اور چیزوں کو ایک جھٹ کر کے رکھا جا کیونکہ یہ سب سے بڑی چنوتی ہوتی ہے بہت ساری ناراضگی بھی ہوتی ہے انٹینکمنسی فیکٹر ہوتے ہیں پردیش میں مکہ منتری بدل دیا گیا لیکن کانگریس انتظار کر رہی ہے بی جے پی کی لسٹ کا انتظار کر رہی تھی اب کیا امید کانگریس کیا آج ہی اپنی سوچی جاری کرے گی یا کل تک انتظار کرے گی نہیں بنو جی میں اس میں جانکاری آپ کو دوں کیونکہ کانگریس کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ گروہر کو ان کی سوچی آئے گی یہ کلی ان کی طرف سے بیان آ گیا تھا اب جیسا آپ نے بھی کہا بی جے پی کے لسٹ کا انتظار کر رہے تھے تو کیا وہ انتظار اب ویروہر کو ختم ہو جائے گا یا پھر تھوڑا اور بڑھے گا کیونکہ وہ اپنے حساب سے آنکلن کریں گے کہ کہاں پر کیا بدلاؤ بی جے پی نے کیا ہے میں آپ کو ایک جانکاری دے دوں کیونکہ جو ٹکٹ کٹنے کا ذکر سنجے کر رہے تھے سونا سے سنجے سنگھ کا ٹکٹ کٹا ہے پیہوہا سے سندیپ سنگھ کا ٹکٹ کٹا ہے سندیپ سنگھ آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑا کانٹروورسی ویالا ماملہ اس وقت ہو گیا تھا تو ان کا ٹکٹ کٹا ہے بوانی کھڑا سے وشمبر بالمکی کا ٹکٹ کٹا ہے وہاں پر کپور بالمکی کو دیا گیا ہے بالمکی سماج سہی ہیں لیکن کپور بالمکی کو ٹکٹ دیا گیا ہے فرید آباد میں نرین گوپتا ایک سہیج نیتا ہے لیکن ان کا ٹکٹ بھی کٹا ہے اور وہاں سے وپل گویل ایک بار پھر سے واپسی کیے دوزار چودہ میں تھے بہت بڑا قد ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد ان کو ریپیٹ نہیں کیا گیا اور پھر اب اس بار ان کو ریپیٹ کیا گیا ہے وپل گویل ایک بڑا نام ہے فرید آباد میں اور پردیش کی راجنیتی میں بھی لیکن پچھلی بار کے چناؤں میں ان کا ٹکٹ کٹا اور ٹیلی سے سیتا رام جی کا بھی ٹکٹ کٹ گیا ہے یہاں سے آرتی راؤ کو جو ایک راجنیتک پریبار کی ہیں ہم آپ چرچہ بھی کر رہے تھے کہ ان کو یہاں سے اس بار بی جے پی نے میدان میں اتارا ہے جو باقی ہیں رائی سے مہن لال بڑاولی خود ہیں لیکن وہ کہہ چکے ہیں کہ میں چناؤں نہیں لڑوں گا اس کے علاوہ باول میں ڈاکٹر بنواری لال ان کا ابھی باقی ہے دیکھنا ہوگا کہ کٹے گا نہیں کٹے گا کیونکہ کچھ ناراضگی اور اس کی بات چر لی تھی حالانکہ گود بک میں وہ رہے لیکن اس بیلٹ میں تھوڑی ناراضگی راؤ سے بتائی گئی ایسا چرچہ میں تھا کتنی سچائی ہے نہیں ہے یہ الگ بھی شہ ہے اور بڑکھل سے سیما ترکھا جو کہ منسٹر ہے اور ایک بڑا نام ہے پرانے سمیہ سے بی جے پی سے جڑی ہوئی ہیں تو ان کا بھی ابھی ٹکٹ باقی ہے اور یہاں سے دعویداری بہت مضبوط اور بھی کینڈیٹ کی ہے تو موٹا موٹا لبولو اب یہی ہے جیسا آپ نے پوچھا کہ کانگرس کی کہ آپ ترنس سوچی آ جائے گی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آج تو نہیں آئے گی اور کل کے لیے انہوں نے خود ہی تائے کر کے رکھا ہے خود ہی انہوں نے بولا ہے دیپاب گاوریا نے کہا تھا کہ ہماری سوچی گروار کو آ جائے گی تو اب گروار کو انتظار ختم ہو جائے گا یا پھر اس سوچی بی جے پی کے لسٹ آنے کے بعد وہ کچھ اور منتھن کریں گے چلی انتظار کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بہت بہت شکریہ کریں گے سنجے کا شکریہ ہم کریں گے اطول کا جو وستار سے ہریانہ کے جو سوچی جاری ہوئی ہے لسٹ جاری ہو اس کو سمجھا رہے تھے اور اس کے نفع نقص